اسلام علیکم سٹڈینٹس آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پی ایس وائی فور زیرو بان کا جی ڈی بی سولیوشن ہے یہ کویسن ہے کمپیر ٹو ٹیڈیشنل سائیکوانالسیز اور سائیکوڈونامک تھیرپی اور آپ نے اسے کمپیر کرنا ہے وٹ آر تب موسٹ ریلیونٹ پروز این کونز اور بریف سائیکوڈونامک تھیرپی تو جو بریف سائیکوڈونامک تھیرپی ہے اس کے پروز این کونز کیا ہیں اس کو کمپیر کرنا ہے آپ نے ٹیڈیشنل سائیکوانالسیز اور سائیکوڈونامک تھیرپی سے تو آپ نے فرسٹ آف آل تو اس کو دیکھنا ہے کہ ٹیڈیشنل سائیکوڈونامک تھیرپی کیا ہے تو سائیکوڈونامک تھیرپی فوکس کرتی ہے آپ کے انکونشنس پروز پر تو ایس دیر مینیس فیسٹیڈن دی کلائنٹس پریزنٹ بیہیویر آپ نے سیم یہی والا ڈیٹا جو ہے وہ کوپی نہیں کرنا آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں چینج کریں اس کو پیرافریز کریں اور پھر اپنی جیڈی بی سولیشن کو سببیٹ کروائیں سو دیر مینیفیسٹیڈن کلائنٹس پریزنٹ بیہیویر یعنی کہ آپ کے جو پریزنٹ بیہیویر میں آپ کے انکونشنس پروزیس جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہمیں دیکھو گول آف ایک تھیرپیسٹ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھو گول آف سائیکوڈونامک تھیرپی اور اس کا گول کیا ہے کلائنٹ کا سیلف آویرنس اور انڈرسٹینڈنگ آف دی انفلوینس آف دی پاسٹ کہ اس کے جو پاسٹ کے جو پاسٹ کے جو ایوینٹس ہیں وہ کیسے اس کے پریزنٹ بیہیویر کو ایفیکٹ کر رہے ہیں ان اس بریف فارم ایک سائیکوڈونامک اپروش انہیبل دا کلائنٹ تو ایکزامن انڈیسولد کانفلکٹ تو اس کے کونسی ایسے کانفلکٹ ہیں انڈیسولد ہیں جو کہ اس کی پریزنٹ کو جو ہے وہ ڈیسٹروائے کر رہے ہیں اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس طرح جو ہے وہ سبسٹینس ابیوز کی طرف جاتی ہے ہماری یوٹھ جو ہے اور ینگسٹرز رہے ہیں اور یہ پاسٹ کے جو جتنے بھی کانفلکٹ ہیں اس کو اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ انڈیسولد آپ کے پروزرز پہ فوکس کرتا ہے انڈیسولد ویشوز پہ سائیکوڈونامک تھرپی فوکس کرتی ہے تو بریف سائیکوڈونامک تھرپی کیا ہیں پروبیلی ہیب بیسٹ چانس ٹو بی افیکٹیو وینڈ دی آر انٹیگریٹڈ انٹو آر ریلیٹیبلی کمپریہنسیف سبسٹینس ابیوز اچھا جب بریف جو ہے وہ سائیکوڈونامک آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جو سبسٹینس ابیوز کے ٹریٹمنٹ ہیں پروگرم ان پر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جس میں ڈرگ کے فوکس انٹرونشن یعنی جو ڈرگ جو لیتے ہیں یوٹھ وغیرہ تو ان کے لئے یہ چیز جو ہے وہ سہرپی زیادہ بینیفیچل ہے ان کے پروسٹ ہیں ان میں دیکھیں آپ بریف سائیکوڈونامک تھرپی آر پرہیپس مور ہیلپ فول آفٹر ایبسٹینس ایز آلویز اس ویل اسٹیبلشٹ تو یہ چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی جو جتنے بھی ڈرگ ابیوزز ہیں ان کے اور یہاں پہ آپ کے جو پاسٹ ریشوز ہیں ان کو ریزولف آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جو انڈیزولف کانفلیکٹس ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ تیرپی اور مور بینیفیشل فور کلائنٹس موریٹ سویرٹی آف سبسٹینس ایبیوز یعنی کہ وہ سبسٹینس موریٹ سویرٹی ہو اس سے زیادہ نہ ہو زیادہ مطلب کہ زیادہ نہ ہو سبسٹینس ایبیوز سویر لیول پہ نہ جائے تو اس سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں بریف سائیکو دینمک دینمک تھرپی سے ان ایمپرویمنٹ انٹر پرسنل فنکشننگ ان ریلیشنشپ آپ کی جو انٹر پرسنل فنکشننگ ہے یا ریلیشنشپ ہے وہ بھی ایمپرویو ہوتے ہیں آپ کی فنکشننگ ایمپرویو ہوتی ہے آپ کی ایبیلیٹی آپ کی سیرسفیکشن ملے آپ کی کام کے ساتھ اور آپ کی سیرسف ایسٹیم بوسٹ ہوتی ہے اس سے آپ کا کانفیرنس سیرسف کانفیرنس وہ بہتر ہوتے ہیں اور بیٹر ایبیلیٹی تو پرسو شورٹرم گوز اور آپ کے جو شورٹرم گوز ہیں ان کو پرسو کرنے میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے انکاریشمنٹ ملتی ہے یہ آپ کے پروز ہوگے ہیں کونز ہیں کونز کیا ہو سکتے ہیں ایت آلسو لائک سائیکو دینمک تھرپی دسکس چائل ہول پرسنل ہسٹری وچھ سم می نوٹ وشتو دو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے چائل ہول کے جو بھی ایکسپیرینسز رہے ہیں تو یہ چیز اس پہ ایفیکٹ کرتی ہے ایت لیک اوبجیکٹیوٹی اوبجیکٹیوٹی اس میں لیکٹی ہے آپ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں تو وہ خود ہی اپنی سبجیکٹیو فیلنگ وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو سبجیکٹیو دور پہ اسے دیکھا جاتا ہے اوبجیکٹیوٹی اس میں لیکٹی ہے اور اس طرح کے کونسٹرکس پہ ریلائے کر رہی ہے جو کہ مشکل ہے اس کو پروف کرنا جیسے کہ انکانشنس مائنڈ کو تو یہ چیز ہے ہمارے کونس ہوگی اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں ٹرانسیٹ کرنا ہے ویڈیو کو پاوز کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو بھی سٹیٹمنٹس نے لکھی ہوئی ہیں تو یہ آپ اس کو پیرافریز کریں اپنی ورڈنگ میں ٹرانسیٹ کریں باقی سیڈنٹس میں بھی شیئر کریں اور بیسٹ آف لکھ فور جی ڈیوی سولیوشن ہنکیو سو مچ اللہ حافظ